ناظرین وہ ہماری بس کھڑی ہوئے ہیں اور ہم زیارتوں کے لئے نکلے ہیں سکنا اور صبح صبح سات بھائی ان بھائی صاحب نے اٹھا دیا ہمیں زیارت کے لئے اور وہ دیکھیں وہ کھڑے ہوئے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں فائنلی بھائی مسجد کبہ میں نماز پڑھ لی انہوں نے یہ ہے مسجد کبہ مسجد کبہ کی طرف آئے تھے ماشاءاللہ سے اور ہم نے یہاں پہ دو نفل دہیت المسجد پڑھ لی ہے اور ہم لیٹ ہوئے ہیں نفل دہیت المسجد پڑھ لی ہے یہ ہم آج زیارتوں پہ نکلے ہیں ہمیں ماشاءاللہ اور یہ موجود ہیں ما شای اللہ اب جا رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرف ہم اب ایک ایک اس پرنس را اچھا تھا ہمیں یہاں ہمیں یہاں ہمیں یہاں ہمیں کینوں کا جو سکتا ہے یہاں سے پکو کرے دیا، پکوڑ کے دیا ہے پکوڑ ی اچھا ہاں یہاں ہیں ہاں چاکھا یہاں ہمیں جے سالمان باردی کے باغ میں آئے تھے دیماری ڈلسل ابحنا چاہیے سال کرتے ہیں سی الکتر سی انجھ سی دار سی ہماری چاہے ہیں ہماری چاہے لئے کیونکہ صبح سبورٹ گیا تھا جانتے ہیں بس جاگا ہوں ہماری آگئے ہیں پکڑے ختم ہو گئے ہماری آگئے ہیں ہماری آگئے ہیں ہماری آگئے ہیں ہماری آگئے ہیں اسلام علیکم براہ یہ ہماری ہے جبلہ آگ کے پاس جہاں باہترہ اور یہ وہ پہاڑ ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس صحابہ اکرام کو کھڑا کرا تھا اور کہا تھا یہ جگہ نہیں چھوڑنا تو یہ بڑی تاریخی جگہ ہے اور یہاں ستھا صحابہ اکرام نے جامع شمالت پہنش کردیا میری سیکنڈ ڈے ان مدینہ اور ابھی ہمیں یہ خجور یہاں پہ تحفہ ملی ہے تو ایک لڑکی آئی تھی وہ سعودیہ سے بلانگ کرتی تھی ہم نے پوچھا کہ کہاں سے بلانگ کرتی ہے سعودیہ سے تو یہ ہمیں چھوٹا تحفہ دے گئی ہیں اس طرح کے یہاں پہ تبرکات ملتے رہتے ہیں اور آپ کو لینا چاہیے کھانا چاہیے بہت پاک سرزمین ہے یہ اور ماشاء اللہ آپ دیکھیں جو آئے گا ہے یہ ہمارا سیکنڈ ہے آج ان مدینہ اور ابھی ہماری ایک خزاکستان کی لڑکی سے ہی بات ہوئی یہاں وہ ہمارا بیٹھ کی تحفیریں لے رہی نہیں انہوں نے کہا میرے کافی فرینڈز پاکستان میں ہیں اور پھر جاتے وہ کوئی دعا دی میں اللہ بلیس یو ایسی گانا تو نائس ایک جیسٹر جاتا ہے پاکستان کا اور وہاں سے بھی نائس جیسٹر آیا ہمارے پاس تو ایک بہت اچھا تھا یہاں محول بنا لیتا ہے کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آئید ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ بہت ہی پر رونک اور بمار صلی اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھی جائے ہم آجینی کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی فیلنگز ہیں اور بہت مزا آ رہا ہے ماللہ بہت ہی مزا آ رہا ہے یہاں گروپ اس طرح سے جاتے لیتے ہیں آنا جانا یہاں لگا لیتا ہے ما شاء اللہ ہم نے یہاں اورہ کر کے لیے اتنے بیتر دیکھنا ہی اینا بھی دوانا سالو یہاں لائن لگتے ہیں ہاں پر چل رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ لیڈیس والے کاؤنٹر میں گز گئے تھے تو ہمیں مل گیا جلدی فیلال نا تو اب یہ سنیمک والا کاؤنٹر ہے یہاں ہمیں سائیڈ پر کھڑا ہو جاؤں دیکھنے کے لیے کاؤنٹر ہے آرڈر تو ہو گیا دکھانا کیا کے لیے فش فلٹ والا پڑھیا آرڈر 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 ٹائم دیکھیں ٹائم 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 ماشاللہ بڑا مزا ہے یہاں مدینہ میں بڑا مزا ہے یہ پرس ٹائم ہمارا وزید ہے مدینہ میں یہاں پہ ال بیک پہ وہ بھی رات کے وقت ہم ایسی کرائنس کے لئے نکلے تھے اور یہاں ال بیک کھلاوہ جگیا انہوں نے چلو یار ٹائم کر لے جائیں سفائی بھی چل رہی ہے بہت سوڑی یہ بھائی جائیں ماشاللہ یہ ویڈیو ہمارے ہیں بابا بھائی بہت ماشاللہ ماشاللہ بھائی 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 شکریہ شکریہ ہم سب کو ہسا دیا ہم نے مدینہ میں آگے ہماری بیگم میں بہت بڑی ہیں یہ ہم موجود ہیں شکریہ ایک اچھا جیسٹر ملا یہاں پر ہمارا پر فرسٹ ٹائم وزیٹ مدینہ اوہ مار گوڑ یہ خوال ویدر شکریہ 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 یہ جتنی محبت ہیں یہ سب سرکار کی توصل سے ملتی ہیں ہماری کوئی اوقات نہیں ہیں یہاں اتنے سائے لوگ کھڑے ہوئے تھے لیکن مجھے اس طرح سے تھوڑا سا ان کا رسپیکٹ دینا اور یہ کرنا جزاک اللہ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ منظر دیکھ رہے ہیں ہلکہ ہلکہ آپ کو بمباد یا خزرہ دیکھ رہا ہوگا یہ ہی روڈ ہم چلتا ہوا سیدھا گئے خوبصورت ہی دیکھیں یہ روڈ چلتا ہوا سیدھا گئے یہ خود ہی گھومتا ہے جس ہی گھومتا ہے اور البیک میں دیکھ گیا تھا جس کے ویسے ہم بڑا خوش ہو گئے البیک لیتے میں آئے ہیں یہ ہی سے نکلتے ہیں اور خوبصورت ہی ہو دیکھیں آپ یہ ہر چیز خوبصورت ہے میری مراد مدینہ کی مٹی مدینہ کی اسٹریٹس خود مدینہ اتنا پیار ہے مدینہ نامی سیلس ایکسپلینیٹری نہیں ہوتے مطلب کہ خود اکسپلین کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو یہ وہ چیزیں ہیں آگے ابھی تک گھر نہیں پہنچیں یہیں سے کنٹینی ہوئے ان کو مزہ آ رہا ہے آج خوش ہے ماشاء اللہ مدینہ میں آپ کو کیوں کوئی غم ہوگا غم سبی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں ایسا ہی ہے تو یہاں کچھ مانگو بھی نہیں جب بھی ایسا لگتا ہے کہ حضور نے سن لیا ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں دیکھنے ہیں دیکھنے ہیں ماشاء اللہ ہم سبی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں آج خوش ہے آج خوش ہے ہمیں لگا ہمیں لگا ہمیں لگا ہم شاید فرنڈ پر جل لیں یہ بیگم کا ہاتھ پکڑ دیا گیا جب بیگم کون فرنڈز دیکھیں تھوڑا سا لیویل تھوڑا اپ ہو گیا کش نہیں ہوتا مدینہ جب بیگم اچھا شاید یہ دیکھیں ہیلو یہ پاکستان کا ناہید یہ پاکستان کا ناہید آگیا ہماری بیگم نے آجا ہے پاکستان کا ناہید یہ دیکھیں یہ پاکستان کا ناہید یہ پاکستان کا ناہید یہ پاکستان کا ناہید تو پلان یہ ہے کہ اس کو گھر میں کھاتے ہیں کھاتے ہیں اور تھوڑا سا موبائل چارج کرتے ہیں اور پھر اپس مدینہ آتے ہیں یہاں تو یہ ہی ہے یہ ہی مزہ یہاں کا دیکھیں ہو 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 کیسی وہاں کی راتیں یہ دیکھو یہ دیکھو 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 پہ شاپ دکتی میں دل لگا رہے گا دل لگا رہے گا انہیں پوچھ لو ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں الپیک سے واپس آ رہا ہوں اور روڈ بڑا تھوڑا سا لمبا تھا اتنا لمبا نہیں ہے پتہ نہیں چلنے والا روڈ ہے لیکن میں یہاں بتانے کا مقصد صرف یہ تا جو میں اپنی بات پر آ رہا ہوں کہ میں اگر یہاں سے کچھ نہ بھی بتاؤں تو یہ جو ہمارے ساتھ چلی نا یہ مجھے ہوتل لے جائیں گے اور یہ ان کا ہوتل لے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے گھر کی گھلی کی کونے سے اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں یہ الپیک سے مجھے اپنے ہوتل لے جائیں گے اور مطلب یہ اتنا کوئی سمپل نہیں ہے ہوتل یہاں پہ مطلب ہمارا ہوتل جیسے ان بیگم جیسا بندہ آپ کو ہوتل لے جائیں اتنا سمپل نہیں ہے یہ بات میں بولوں گا لیکن فیبی دیکھیں یہ گارنٹی میں آپ کو دروں ہی کنفرم لے جائیں گے یہ ہی تو ہے یہاں کہ جتنا پیارا ہی بنا ہوئے جتنا جتنا ویل ڈیفائن ہیں اور ویل ڈیسپلین ہیں تو یہ چیزیں بہت مہتر کرتی ہیں ہو 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 مزہ ہے ڈیسٹرنٹ کنٹریز کے لوگ پڑھیاں دیکھیں آگیاں یہ ہوتل سعودی یہ سامنے آگئے ہمارے مسجد غمامہ جہاں حضور پاک نے بارش کی دعا کری تھی جب مسجد میں ایک حید پڑھ گیا تھا اور بارش نہیں ہوتی تھی یہ وہ مسجد ہے مسجد غمامہ چلیں یار ہاتھ تھک گئے اب تھوڑے بات پھر کنٹینیو کروں گا ہاتھ تھک گئے یارہ بھائی ہز میں ٹھنڈ شاید بہت ہیں ہاتھ تھک رہا ہے